جی اسلام علیکم میرے جانب رہے میرے بھائی میرے جہاں جہاں تک میرے بات جا رہے ہیں اسلام علیکم ٹائٹل اور تھمل آپ نے دیکھ لیا ہے جو کہ بلال علی بلال عرف زندے شاہ جس کو بڑی بے رہمی سے بہت بے دردی سے بہت بچاری کے اوپر ایک نارمل انسان کے اوپر جو کہ جس کا دماغ کی ایک نارمل ہے اور اس کے اوپر اس قدر تشتد کر کے اس کو دنیا سے رقصت کر دیا گیا اس کو شہید کر دیا گیا ایسی اور بھی بہت سارے لوگوں کے جانے گئیں گے جیسے عرشت شریف ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی وہ لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں جو عمران خان کے لئے دن رات مہنت کرتے ہیں جو عمران خان کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ اور پاکستان کا وہ ریڈر ہے جو پاکستان کو ایک بلندی پہ لے کے جائے گا ابھی اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے جو پوائنٹ نظر ہے جو پوائنٹ مجھے نظر ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور یہ ویڈیو اور پوائنٹ بنانے کا مقصد یہ جیسے عمران خان ریاض ہو گیا اس کے بعد شادر شاکر صاحب ہو گئے اس کے بعد سمی ابراہیم صاحب ہو گئے ایسے بولیوز جو مطلب حق بات کے اوپر رہتے ہیں ان کو میں یہ پوائنٹ دے رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو خان امران خان صاحب کو بھی ان کی بھی ٹیم کو میں یہ خاص کر کے پوائنٹ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے اوپر فانو کریں خیر سب کو پتہ ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ختم اس کو پی ڈی ایم کے پیچھے جو ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کتنی اوقات رہی ہے کہ وہ سارا جونے کے باوجود الیکشن ناؤس رہنے کے باوجود بھی یہ کچھ پی ڈی ایم کر سکتی اتنی اوقات پوری بی ڈی ایم کی نہیں ہے اور اگر یہ کچھ ہو رہے تو اس کے پیچھے کس رات ہے وہ بھی سانے پاکستان کو پتہ ہے تو میں یہ ایک چھوٹا سے پہلے آڈیو کو پچھنا رہا ہوں جو کہ کسی پولیس آنے کا حصہ یہ دو منوں کا چھوٹا سے پتہ سنیں جس میں یہ بتا رہے کہ مطلب لاشیں دو تین لاشیں گرنی چاہیے اس چیز کا اپنے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ پولیس جانتی ہے ہم نے تو آپ کو ہر چیز دیکھ کر یہ بتانی تو نہیں ہے آپ کا فیشت کی چیز کیوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ دو تین لاشیں ادھر لاہور میں شروع میں اگرہا دیتے اور انہی پہ ڈال دیتے کہ بھی دو تین لاشیں گرنی چاہییے ہنہاں کہ پولیس نے آرمازت کارا تھا کہ ہم یہ نہیں کہا سکے دوبارہ اس کو اس چیز کی اگری کیا گیا اب چلو جی آرڈیو فیک ہو سکتی ہے یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آرڈیو بھان بھی جاتی ہیں اصلی بھی ہے تو ان لوگوں نے یہ کہنا بھی فیک ہے اور اصلی ہے بھی سب کو پتہ ہے پھر بھی اس کے اوپر کچھ بھی اٹھ نہیں سکتا کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یہ بھرے پاکستان کو پتہ ہے ابھی ایک چیز میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی جو چیز میں نے سنی یہ بیلال کا ویڈیو چل رہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پولیس والے ہیں یہ اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اس کو پکایتہ جو بھی آرہا اپنا آسافکار ہے جو بھی اپنا آسافکار ہے اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جنہی زیادہ سنی گا پھر میں اس کی بات بات سنیں ایک بہت ہے ایک ہو گیا ہے بس اسی کو لے کے چلو پھر دوبارہ سنو مطلب کہ جسی سمان پارک پر جتنے بھی فورس چھوڑی ہوگی ایک تیمیں ہوتی ہیں مطلب دس دس کی ٹیمیں دس دس کیا بیس بس کیا تیس تیس کی ٹیمیں بناتے ہیں ایک ٹیم دو ٹیم چار ٹیم دس ٹیم بیس ٹیم اب یہ اس پر ایک ٹیم بیسی بھی ہوتی ہے جس نے یہ کام کرنا تھا اور جہاں تک مجھے نظر آتا ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں خود سن رہے ہیں کہ وہ بھول رہے جی بس کرو اس کو ایک بھولتا ہے ایک بھی لے کے چلو مطلب کہ ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ دو تیر چار جو بھی آنٹھ میں لگ جائیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا جو آج زلد شاہ کے ساتھ کیا گیا وہ اس کی جو ریپورٹ ہے جو اس کی پورس ٹیمارٹر میں ریپورٹ ہے وہ سن کے میرے کان خیرے اتنا مجھے دکھ ہوئے ہیں ایک نارمک انسان کے ساتھ اس قدر پڑا کیا گیا کہ اللہ پاک مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اس پاکستان کے اوپر کیوں نہیں کوئی کہہ رہا رہا کوئی نہیں کوئی زلزلہ آ رہا کیوں نہیں کوئی سلاب آ رہا مجھے نہیں سمجھ رہا جو حالات اس ٹیم پاکستان کی کر دیئے لوگوں نے اللہ ہی معاف کرے کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اگر اچھے دن آ جاتے ہیں اور عمران خان کے ثروب آ جاتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب اس کا ایک ایک چیز کا حساب نہیں لیتے تو میں کہتا ہوں کہ عبام بہت ٹوڑ جائے گی عمران خان سے بھی تو یہ وقت ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری ہنڈرٹ اینڈ ٹین پرسنٹ امید ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ اس بار کسی کو بھی لیف نہیں لیں گے اچھے سے حساب لیں گے اور لینا بھی باتتا ہے چاہیے کوئی بھی ہے جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور فیس کرنا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے جو علا جا رہے ہیں میں کہتا ہوں اللہ ہی ماف کریں اور میری یہ دعا ہے کہ لاپاک زلے شاہ کے فیملی کو صبر عطا فرمائیں اور اب سننے بھی ہی بھی آیا ہے کہ زلے شاہ کے والد صاحب کو کیک نیپ کر دیا گیا ہے اور ان کو کسی کو نام جگہ پہ لے کی وہ چلے گئے کیوں چلے گئے کیونکہ ایف آئی آر کاٹنی نہیں دی رہے تھے جن جن لوگوں کے موسم نقوی اور جو جو ان میں انوال تھے ان کے اوپر یہ ایف آئی آر تھی اور یہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اور یہ ہونی بھی نہیں تھی عمران خان صاحب اپنی جن کے اوپر قاتلانہ حملہ گیا گیا گولیاں چلیں وہ اپنی نہیں کیا دعا سکیں تو پھر ہم لوگوں کی کیا اوپات ہے یہ تو آپ سب کو پتے ہی چلے گئے چلیں کوئی بات نہیں ابھی کے لئے اپنی ویڈیو کو بات کرتا ہوں سارے بھائی سارے بھائی کو دل سے اسلام علیکم دعا بھی یاد کیجئے اپنا بسترہ خیال کیجئے جن کا کوئی بھی خیال نہیں اپنے بسترہ خیال کیجئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے کیا پتا آپ کی ایک شیف سے کسی کا بھلائی ہو جائے اللہ حافظ